جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارا میرا اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شگن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارہ میرا شگن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارہ میرا تم بھی گڑھنے لگے سہرابی کے جھوٹے قصے تشنگی پر تو ابھی تک ہے اجارہ میرا کچھ نشا کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو کچھ نشا کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو کیسے ہوتا ہے غریبی میں گزارہ میرا کیا کہنے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے راکھ صاحب میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ علماء فروغ صاحب میری عزت پڑھا رہے ہیں بہت شکر گزارہ میرا کچھ نشا کم ہو امیری کا تو آ کر دیکھو کیسے ہوتا ہے غریبی میں گزارہ میرا کیا کہنے وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے وہ جس کے نام میں لذت بہت ہے اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے اسی کے ذکر سے برکت بہت ہے مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ میں مٹی ہوں میری عزمت بہت ہے کیا کہنے میں مٹی ہوں مجھے سونے کی قیمت مت بتاؤ کیا کہنے میں مٹی ہوں میری عزمت بہت ہے ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا ذرا محفوظ رستوں سے گزرنا تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے وہاں کیا کہنے تمہاری شہر میں شہرت بہت ہے غزل خود کہ کے پڑھنا چاہتے ہو کہنے خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو میاں اس کام میں محنت بہت ہے کہنے خود کہہ کے پڑھنا چاہتے ہو میاں اس کام میں محنت بہت ہے اسی کے حوالے سے ایک شیر یاد آگیا کبھی تو حسن کا صدقہ نکالو تمہارے پاس یہ دولت بہت ہے محق جس غم کی لاسانی رہے گی اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی ہمیں آنا ہے حال دل سنانے کیا کہنے ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی واہ ہمیں آنا ہے حال دل سنانے تمہیں کس روز آسانی رہے گی ایک دو تین شیر ایک آخری شیر سنانے کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک وبا آئی ہوئی ہے شاعری کی علف بے نہیں آتی ہے مگر پیچھے بیٹھ کے گردان کرنے لگتے ہیں کہ یہ کونسی بحر ہے کونسا وزن ہے ارچند کی وہ غزل خود وزن مختلف البحر میں کہتے ہیں کیا کہنے اگر دوسروں کا دوسروں کا کلام جو ہے وہ اس طرح سے چیک کرتے رہے کیا کہنے یہ رویہ سب بتانا ہے کچھ چھپانا نہیں سب بتانا ہے کچھ چھپانا نہیں یہ رویہ تو دوستانا نہیں یہ رویہ تو دوستانا نہیں جس نے مارا ہے پیٹھ پر خنجر دوست تو ہے مگر پرانا نہیں کیا کہنے دوست تو ہے مگر پرانا نہیں ہے وہ شیر سناتا ہوں کہ وہ بھی کرتے ہیں فائلون فیلون وہ بھی کرتے ہیں فائلون فیلون جن کی صورت بھی شاعرانا نہیں ایک دو تین شیر اور ارز کرتا ہوں پھر آپ کی محبتوں کا سلام میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ذہمت تمام شاعری اللہ نے ذہمت کے لیے پیدائی نہیں کی ہے تو ذہمت کا سوال ہی نہیں ہے مطلعہ ارز کرتا ہوں بطور خاص جی اتا کی کہ ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری کچھ بڑے لوگ بھی کرنے لگے عزت میری ہر طرف دھوم ہے لفظوں کی بدولت میری کچھ بڑے لوگ بھی کرنے لگے عزت میری حوصلہ میرا بڑھانے لگی وحشت میری حوصلہ میرا بڑھانے لگی وحشت میری اب تو مل جائے گی کھوئی ہوئی جنت میری اب تو مل جائے گی کھوئی ہوئی جنت میری ایک کاغس پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو ایک کاغس پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میں جانے کس موڑ پہ پڑ جائے میں کبھی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں مردوں سے وہ کام کہوں جو ان کا نہیں ہے مگر رواج ہو گیا زمانہ ہے تو آپ تعلی بجا سکتے ہیں ایک کاغس پہ میرا نام پتہ بھی لکھ لو جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میری جانے کس موڑ پہ پڑ جائے ضرورت میری شیئر ارز کرتا ہوں بطور خاص کہ نور ہوں نور محبت کے کھرے رنگوں کا دور تک پھیلی ہے دنیا میں حکومت دور تک پھیلی ہے دنیا میں حکومت میری اب شیئر ارز کرتا ہوں کہ میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی کیا کہنے میں تو معمولی سا مٹی کا دیا ہوں پھر بھی لوگ کرتے ہیں ہواوں سے شکایت میری دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں شام کے بعد علشتی ہے طبیعت میری دن تو کٹ جاتا ہے آبادی کے ویرانے میں شام کے بعد علشتی ہے طبیعت میری یہ شیئر بطور خاص اپنے موسن اور اپنے کرم فرما سید مسکین احمد صاحب کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایسے اس شہر میں کچھ لوگ ہیں بے قیمت سے ایسے اس شہر میں کچھ لوگ ہیں بے قیمت سے جو گھٹانے پر چلے رہتے ہیں قیمت میں ہم جب انہیں محبان اردو کی جانب سے اس کوبصورت نحفل کا انقاط غدرباد کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہندوستان کے گوشے گوشے سے شعورات حشیف لائے ایسی کوبصورت غدلیں اور اتنا باقہ کلام بہت کم ملنے کو ملتا ہے ایک دور تھا جب ایسی شہر میں جگر مراد آبادی بھی آیا کرتے تھے فراگ گورک پوری بھی ساہر ندھیانوی بھی علی سردار جعفری بھی کیفی آزمی بھی دور گزر گئے وقت نے کروٹیں لی لیکن حضرباد میں ابھی اردو زندہ ہے اور سلامت رہیں وہ لوگ جنہوں نے اردو کو زندہ رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ اردو کمزور ہو رہی ہے لیکن میرے نظر میں ایک افواح سے کم نہیں ہے اردو زندہ ہے اور زندہ رہے گی تا عبد زندہ رہے گی جب تک قیام شمس و خمر ہے حضرباد فرخندہ بنیاد آباد رہے شاد رہے آپ تمام خواتین و حضرات اس مشاعروں کو زیٹ کے ٹی وی پہ دیکھیں تاکہ اردو کا فروغ بھی ہو سکے اور یہ مشاعرہ دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ سکے موسیقی موسیقی موسیقی